بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز دبا دورانی کی رسوئی میں آپ کو خوش آمتی کہتے ہوں میری ریسیپی اس کو پسند کرنے کے لئے مجھے بہت اچھا لاتا میرے سٹیم فرائی فیش کی ریسیپی اچھی لگی تو مجھے بہت مزا آیا آج میں نے سوچا کہ کیونہ تھوڑا سمپل سا کھانا بنایا جائیں کچھ سبزی کا شوک ہو رہا تھا بنانے کا تو یہ میں نے لوکی لیے ویورز اور آدھا کلو لوکی کو میں نے اس طریقے سے کٹنگ کیا ہے آج سوچا کہ لوکی کھائی جائے لوکی بہت اچھی ہوتی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوکی بہت پسند تھی تو یہ سنت بھی ہے اور دوسری بات یہ ہے یہ صحت کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے بالو کیلئے اچھی ہوتی لوگ تیری میں دال کے یوز کرتے ہیں بالو کو بڑھانے کے لئے خوشکی کے لئے سو سمپل طریقہ ہے ریسپی بنانے جا رہی ہوں لوکی کے سالن کی آئے ہو پسند آئے گی اور ایک طرف ہی میں سمپل کھچڑی چڑھائیے ہری داز کے ساتھ اور یہ جب پکے گی تو پیمیس میں ہری میرچ کا اور لچسن کا بھیکار داروں گی تو چلیے آئیے میں پتاتا ہوں کہ آج لوکی کے سالن میں ہمیں کن کن چیزوں کی طور پڑے گی کہ میں نے ہاپ کے جی لوکی لیے ویورز اس طرح کٹنگ کر لیا ہے میں نے یہ چار میڑچ لیے گارنیش کے لیے یہ میں نے تین درمیانے سائز کے ٹی مارٹر لیے اس کو اس طریقے سے کٹنگ کر لیا ہے میں یہ حلدی یوز کروں گی ہاف چمچ اور نمک یوز کروں گی ہزوے زائی کا اس کے علاوہ لسن ادرک یوز ہوگا ہاف چمچ ٹی سپون اس کے علاوہ ہی میں نے زیرا دیا ہے رائی دانیں ہیں کالونجی اور ثابت لال میرچ ٹھیک ہے تو چلیے ویورز شروع کرتے ہیں بنانا آج کی ہماری لوکی کے سالن کی ریسے پی ہائے ہوب آپ کو آج کا سمپل فوڈ یعنی سمپل کھانا پسند آئے گا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ سمپل کھانا بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ جیسے سردیاں شروع ہوتی ہے تو انسان کو کھانے کی چاہت زیادہ بڑھتی ہے تو اس وجہ سے کہ ہر چیز کھانے کا پھر دل کرتا ہے کبھی سبزی اچھی لگتا ہے تو کبھی خاص طور پر فرائی فیش یا اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے نا پچھڑی آئے بسمیلہ کرتے ہیں سو ویورز دیکھ لیجئے اس کی اندر میں نے دو یہ چمر شرسو اوئل دالا ہے آپ شرسو اوئل میں سبزی بنائیے ویورز بہت یمی سی بنتی ہے اس لیے اچھی بنتی ہے کہ آپ کی گھر میں اگر کوئی سبزی نہیں بھی کھاتا ہوگا تو وہ بھی بہت شوق سے کھائے گا تو میں آپ کو رکمیٹ کروں گی کہ سستو اوئل یوز کیا کیجئے سبزی کے لیے سبزی کا ذائقہ بسکل پینچ ہو جاتا ہے اور لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں تو بھی بس کیلئے ہم یہ ساری تیرے اس کے اندر دال دیتے ہیں کالونزی ڈال دیئے میں نے چیرہ ڈال دیا ہے رائی ڈالیں 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 ثابت مرش ڈالیں اپنے اس کے اندر ڈالیں 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 ہم لوگ بھی بہت سنپل سا کھانا ہے بنانے کا طریقہ بہت پسند آئے گا ٹھیکی ڈالیں ڈالیں 5 minut پہلے میں اپنے شروع میں اٹھا تھا دی کے بعد میں نے اس کے اندر زیرہ ڈالا تھا کابوس ڈیرہ ڈالا ہے رائے ڈانے ڈالے ہیں کلونجی ڈالی ہے اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے کابوس ڈال میرز ڈالی ہے اور پھر میں نے اس کے اندر لوکی ڈال دیے اور جو میں نے ڈالی ہے جو بہت اچھا ہوتا ہے اور ڈیوز کرنا بھی چاہیے کیونکہ ڈیوز کریں گے 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 ڈہیں ڈیوز کریں گے ڈ Rent ڈیوز کریں گے ڈھنی جڈے ڈیوز کریں گے ڈھنیا تنیاتی اگر آپ کو لوگ کی کو زیادہ گلانی نہیں ہے کچھ لوگ زیادہ گلی میں نہیں کھاتے تو آپ لوگ بھلے پانی مد دال لیے گا سفی ٹی مارٹر کے اور اسی پانی میں پکنے دیجئے گا لیکن میجھے کھچڑی کے ساتھ کھانا ہے ہرے دال کی کھچڑی بند چیز کے ساتھ سپی گلی بھی ہو اور نرم کھچڑی تو یمی سا لگتا ہے مدہ تو اس وجہ سے میں اس کے اندر پانی دالوں گی ٹھیک ہے اب میں اسے پکنے کے لیے چھوڑ رہی ہوں جب یہ پک جائے گا بھون جائے گا پھر میں اس میں ہرے میرچ اور ہرے تنیے سے گارنیش کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی یہ ہماری کھچڑی دیکھ لیجی ویورس دم پرے اس میں میں ہرے میرچ اور لسن کا وکار دالوں گی تلی کے یعنی سسمی اوائل کے ساتھ اس میں وہ گھار دلے گا اور پھر میں آپ کو گارنیش کر کے بتاؤں گی سو ویورس دیکھ لیجیے سالن تیار ہے میرا میں نے اسے اچھے طریقے سے بھون لیا ہے یہ دیکھ لیجیے اور میں نے تھوڑی لوکی دیکھ لیجیے اس طرح کس لیے گلائی ہے تاکہ کھانے میں یمی لگتے ہیں اگر آپ کو زیادہ گالی بھی نہیں پسند دے تو آپ اس طرح مت کیجئے گا آپ چلے ہم اسے گارنیش کر کے تھوڑی در دم پر رکھیں گے پھر ہم آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر کے بتاتے ہیں یہ اور کھچڑی بھی ہم اس میں بھی بھیکار ڈالتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے بھیکار ڈالتے ہیں کھچڑی کا بھی اور یہ چلے ہری میرچ میں نے اس میں ڈال دی اور یہ میں ڈالنے جا رہی ہوں ہارا ڈھنیا ہارا ڈھنیا بھی بھی زیادہ ڈالیے گا آتی گٹی یا کھچڑ دھالی جیے گا اچھا لگتا ہے اور اس میں ڈائکہ بھی اچھا آتا ہے ہم اسے تھوڑا بھی لا لیتے ہیں اس طریقے سے اسے تھوڑے ہم رکھیں گے اور تھوڑی دیت کو دھم پہ رکھنے کے بعد میں بھی اس کو ریش آؤٹ کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ میرا روکی کا سالان کیسا پڑا ہے ہم اپنی کھٹوڑی میں بھی بھیکار ڈال دیتے ہیں یہ کھٹوڑ میں میں نے سیسمی آئیل یوز کر رہی ہوں انگریش میں کہاں لکھا بھی یہ دیکھئے کہ یہ سیسمی آئیل یوز کر رہی ہوں بھیکار کے لیے اور میں نے سیسمی آئیل اس کے اندر ڈالا ہے اور اس کے اندر میں یہ لسن ڈال رہی ہوں یہ میں اپنی کھٹوڑی میں ڈالوں گی کھٹوڑی میں کچھ بھی میں نے نہیں ڈالا سیرائے نمک اور چاوالے اور ڈالے ہرے ڈال کی کھٹوڑی بنائی ہے نرم سی اور آپ کو پسند آئے گی یہ بھی پھر میں آپ کو روکی کا سالان اور ساتھ میں یہ کھٹوڑی ہے اس کو گارنش کر کے بتاتے ہوں میں آپ کو کھٹوڑی بتاتے ہی چلوں یہ میری کھٹوڑی ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے ایک کپ کھٹوڑی ایک کپ چاوال لیے اور یہ ہاف کپ میں نے ہری ڈالی تھی پانی ڈال کے نمک ڈال کے تھوڑا سا گی ڈال کے چڑھا دیا تھا اس کے بعد یہ نرم سی کھٹوڑی 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 آپ کو یقیناً مزا آیا ہوگا یہ میری ویڈیو دیکھ کر پلیس میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد کیجئے گا اللہ حافظ